بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ویکی بیڈیا ٹی وی کے مہترم عزیز دوستو اسلام علیکم مہترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے یہ واقعہ ہے سرکار وارث پاک کے بچپن کی کرامات کا کہ جب ایک دلہن ڈولی سے غائب ہو گئی اور پھر واپس کیسے آئی اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مہترم ناظرین ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار وارث پاک رحمت لالے اپنے گھر میں موجود تھے اس وقت ان کے پروس میں ایک گھر میں ایک شخص کی شادی تھی تو سارے بچے سرکار وارث پاک کے پاس آئے اور شادی میں جانے کے لیے زد کرنے لگے یعنی برات میں جانے کی زد کرنے لگے سرکار وارث پاک رحمت لالے نے ان کی دادی کی وجہ سے جن کی طبیعت ناساس تھی اور وہ کافی بڑی ہو چکی تھی کیونکہ برات دوسرے شہر جانی تھی تو اس لیے انہوں نے ان بچوں کو منع کر دیا اور کہا کہ میں اپنی دادی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا آپ لوگ جاؤ اور برات میں ہو کر آؤ ان سارے بچوں نے بہت اسرار کیا لیکن سرکار وارث پاک اپنی دادی کو چھوڑ کر نہیں گئے اور اس کے بعد وہ سارے بچے برات میں چلے گئے دوسرے دن جیسے ہی دولے والے دولن کو ڈولی میں بٹھا کر گھر لائے تو سرکار وارث پاک رحمت لالے کے ساتھ والے بچے وہ واپس آ کر سرکار وارث پاک کے پاس آئے اور انہیں ساتھ لے کر دولے کے گھر پہنچ گئے ان سب کے دل میں خلش تھی کہ ہم سب سے پہلے دولن کو دیکھیں تو سرکار وارث پاک رحمت لالے بچوں کو لے کر دولے کے گھر کے باہر پہنچ گئے جیسے ہی دولن کی ڈولی دولے کے گھر کے پاس آ کر رکی تو سرکار وارث پاک رحمت لالے اور ان کے ساتھ والے بچے دولی کے پاس گئے دولے کی ماں جو کہ اس وقت غصے میں تھی تو جیسے ہی اس نے ان سارے بچوں کو دیکھا جس میں وارث پاک رحمت لالے بھی موجود تھے تو وہ ان سارے بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے جاؤ یہاں سے دور ہٹ جاؤ تو ان بچوں نے جو سرکار وارث پاک رحمت لالے کے ساتھ تھے تو انہوں نے ایک ساتھ ایک آواز میں کہا ہمیں دولن دیکھنی ہے ہم دولن دیکھنا چاہتے ہیں اتنے میں دولن کی ماں کو غصہ آیا اور اس نے بچوں کو بھگاتے ہوئے کہا یہاں کوئی دولن نہیں ہے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ بچوں نے ڈانٹ سنی تو سرکار وارث پاک رحمت لالے کو لے کر چلے گئے سرکار وارث پاک رحمت لالے اپنے ساتھ والے بچوں کو اداس دیکھ کر خوش نہیں تھے تو آپ نے انہیں مٹھائی تقسیم کی تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے اور آپ نے فرمایا اداس ہونے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں دولن نہیں ہے تو اس میں دولن ہرگز نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی دولن نہیں ہے تو سرکار وارث پاک رحمت لالے کا بس اتنا فرمانا تھا ان کے الفاظ مقبول بارگاہِ الہی ہو گئے اور اس کے بعد وہ کرامات ہوئی جس پر عام انسان کا یقین کرنا بہت مشکل ہے ادھر سرکار وارث پاک رحمت لالے اپنے ساتھ والے بچوں کے ساتھ موجود تھے ادھر دولن کی ماں نے دولن کو نکالنے کے لیے جیسی ہی ڈولی میں جھانکا وہ ایسا منظر دیکھتی ہے جو ناکابل یقین تھا کہ دولن ڈولی سے اپنے آپ غائب ہو گئی دولن کی ماں بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ دولن آگر کہاں چلی گئی دولن کی بہن اور دولن کی ماں دولن نے ہی دولن کو دولن کے گھر سے ڈولی میں بٹھایا تھا اور اس کے بعد نہ تو کہیں ڈولی رکھی اور نہ ہی کہیں اتاری گئی تو پھل آخر دولن کہاں غائب ہو گئی سب کے سب خیران رہ گئے اور سب افسوس کرنے لگے دولے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ آخر میری بہو کہاں چلی گئی دولن کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا سب لوگ رونے لگے سب لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر دولن کہاں گئی ہم نے کہیں راستے میں ڈولی بھی نہ رکھی اور ہمارے ساتھ والی عورت نے بھی دولن کو ڈولی میں بٹھایا تھا تو پھر آخر دولن گئی کہاں سب لوگ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ آخر دولن کہاں گئی ان میں سے ایک شخص نکلا اور کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان بچوں کو بھگایا اور اس وجہ سے ایسا ہوا تو وہاں پر موجود بہت ساری عورتیں سرکار وارث بھاک رحمترہ علی کو جانتی تھی اور حضرت وارث بھاک رحمترہ علی کا نام مٹھن رکھا گیا تھا کیونکہ آپ بچوں میں مٹھائی تقسیم کیا کرتے تھے اسی وجہ سے آپ کا نام مٹھن ہو چکا تھا جب ان عورتوں نے سنا کہ یہاں سے بچوں کو بھگایا گیا ہے تو ان عورتوں نے ایک ساتھ بولا کہ بچوں میں مٹھن میاں بھی موجود تھے تو دولے کی ماں بولی جی ہاں مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن میں نے ان بچوں کو بھگا دیا مجھے لگا کہ یہ عام بچے ہیں سرکار وارث بھاک رحمترہ علی کی بزرگی بچپن سے ہی بڑی مشہور تھی اور بچپن سے ہی آپ کے اخلاق اور طور طریقے کو دیکھ کر لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں بہرحال سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ مٹھن میاں یعنی سرکار وارث بھاک کے پاس جائے جائے اور شاید وہی کوئی حل بتا سکتے ہیں وہی کوئی ترقیب بتا سکتے ہیں کہ آخر دھولن کیسے واپس آ سکتی ہے سب کے سب براتی دھولے کی ماں اور سب لوگ سرکار وارث پاک رحمترہ علی کو ڈھونڈنے لگے سب لوگ اکٹے ہو کر سرکار وارث پاک رحمترہ علی کے گھر پہنچے تو سرکار وارث پاک رحمترہ علی اپنی دادی جان کے پاس جلوہ افروز تھے ان سب لوگوں کو دیکھ کر آپ رحمترہ علی کی دادی جان گھبرا گئیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سب لوگ اچانک ہمارے گھر آ گئے ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے تو ان براتیوں نے اور دھولے کی ماں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح سے ہماری دھولن بھائب ہو چکی ہے آپ اپنے لانٹلے پوتے سے دریافت کریں کہ یہی آپ کوئی ترقیب بتائے جیسے ہی آپ کی دادی جان نے یہ سب سنا تو آپ کی دادی نے آپ سے فرمایا کہ اب ان کے لیے کوئی حل بتائیے یہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ کوئی ترقیب مل جائے جیسے ہی دادی جان نے آپ سے فرمایا تو آپ نے دھولے کی ماں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ انہوں نے ہی کہا تھا اس میں کوئی دھولن نہیں ہے اور یہ کہہ کر مجھے اور میرے ساتھی کو بھگا دیا تھا جب انہوں نے ہی کہا تھا کہ دھولن ڈولی میں نہیں ہے تو دھولن کیسے ملے گی اور اگر اس میں دھولن تھی تو انہوں نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا سرکار وارس پاک رحمت علی کی یہ بات سن کر دھولے کی ماں بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے سر جھکایا اور آپ سرکار رحمت علی سے کہنے لگی کہ مٹھن میاں مجھے ماف کر دیجئے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جھوٹ سے مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی سرکار وارس پاک رحمت علی نے اس کے بعد فرمایا کہ مافی تو ٹھیک ہے لیکن اب جاؤ مٹھائی اور بتاشے لاؤ اور گاؤں کے سارے بچوں میں تقسیم کرو تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کی دھولن واپس مل جائے گی اتنا کہنا تھا کہ سارے براتیوں کے چہرے کھل اٹھے اور وہ فوراں بچوں کے لیے مٹھائی اور بتاشے لینے پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے مٹھائی اور بتاشے بچوں میں تقسیم کیے اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ ڈولی کے پاس پہنچے تو دھولے کی ماں نے ڈولی کے اندر جھانکا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اندر دھولن موجود ہے جیسے ہی دھولن کو دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے وہ سب لوگوں کو بنا کر کہتی ہے کہ دھولن واپس آ گئی ہے اور اس کے بعد دھولن کی ماں کہتی ہے کہ واقعی مٹھن میاں نے سچ کہا تھا کہ دھولن واپس آ جائے گی تو میرے پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے آمین سم آمین